جناب عبدالصدار صاحب میہوالی سے پوچھتے ہیں کہ میرے والدین نے میرے شادی پر میرے بیوی کو زیوران میں تفہ دیئے اور پھر یہ کہہ کر واپس لے لیا کہ یہ تمہارے شہر کی کمائی کے نہیں ہے کیا اس طرح تفہ دے کر واپس لینا جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب کوئی چیز کسی کو حدیعہ کر دی جاتی ہے تو حدیعہ کرنے والا اور حدیعہ لینے والا یہ دو اگر آپس میں راضی ہوں اس چیز کو واپس کرنے پر اور واپس لینے دینے پر تو چند مخصوص صورتوں کے علاوہ ہم اس کی اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ واپسی درست ہے اگرچہ کراہات سے خالی نہیں ہے لیکن بہرحال اگر دونوں فریق حدیعہ لینے والا اور حدیعہ دینے والا دونوں آپس میں راضی ہوں کہ ٹھیک ہے ہم اس چیز کو واپس کرتے ہیں تو یہ واپسی کرنا درست ہے کراہات کے ساتھ لیکن اگر ایسی چیز ہے جو کسی ایسے رشتہ دار کو حدیعہ کی جو رشتہ داد زیر رحم محرم ہے زیر رحم محرم رشتہ دار کو اگر کسی نے کوئی چیز حدیعہ کی تو اس چیز کی واپسی نہیں ہو سکتی یہاں جو صورتحال ہے اس میں تو جو کہ یہ رشتہ داری زیر رحم محرم مالی نہیں ہے اس لئے اگر والدہ نے یا والد نے وہ چیز واپس لی ہے اور وہ آپ کی بیوی جو ہے وہ اس چیز کو واپس کرنے پر بخوشی رضا مند ہے تو وہ واپسی ٹھیک ہے لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے تو والدین کو یہ چیز واپس نہیں لینی چاہیے رس shining کرنے پر کسی یا گم کرنے پر کسی کرنے پر رسی